اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس روایت حدیث میں جمع ہیں ان دنوں مسروفیت بھی بہت رہی اور ہے اور رہے گی تو میں تعین نہیں کر سکا مسروفیات کے باعث کہ آج کی نشست میں میں علم الحدیث میں سے یا علوم الحدیث میں سے کون سا موضوع آپ کے لئے بیان کرنا ایک موضوع میں نے سوچا کہ ایک رسالہ علوم الحدیث میں سے ایک موضوع پر میں نے ایک کتاب چاہے خاصا جامع ہے وہ مکمل کیا ہے اور وہ ان کو چھاپنے کے لئے دیا ہے اس کا عنوان تھا الحدیث الصحیح لا يحتاج التخریج فی الصحیح ہیں الحدیث الصحیح لا يحتاج التخریج فی الصحیح ہیں کہ حدیث صحیح جو ہوتی ہے وہ اس عمر کی موتاج نہیں ہے کہ وہ صحیحین میں سے بخاری اور مسلم میں سے کسی بھی ایک میں اس کی تخریج بھی ہوئی ہو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر ایز سچ مواد متفرق ہے آئیمہ کی قدما کی کتب میں مگر اس کے اوپر کوئی کتاب کتاب چاری سالہ کبھی آج تک علوم الحدیث کی تاریخ میں لکھا نہیں گیا تو یہ تصنیف میں نے مکمل کی ابھی اس کا ترجمہ ہوگا میں نے تو عربی میں لکھ دیا تو پہلے سوچا کہ اس موضوع کو لے لوں پھر میں نے کہا کہ یہ ایک مختصر نشست میں مکمل نہیں ہوگا پھر خیال چھوڑ دیا پھر میں نے ایک اور موضوع سوچا وہ بھی علوم الحدیث میں سے وہ کتاب چاہ بھی میں نے کتاب مکمل کی ہے چھپنے کے لئے دیئے اور وہ عنوان تھا حکم السماع حکم السماع ان اہل البدع والاہواہ اہلِ بدت اور اہلِ اہواہ سے حدیث کو سماعت کرنا یہ حدیث کی روایت کرنا اس کا حکم کیا ہے حصول اللہ اس پر بھی کوئی نہیں لکھا گیا کتاب چاہ قدما کی آئیمہ کی کتب میں مواد متفرق ہوتے ہیں بیسیں آ جاتی ہیں مگر یہ بھی علوم الحدیث کی تاریخ میں پہلی کتاب ہے جو مستقل اس عنوان پر لکھی ہے جس طرح پہلی کتاب کا ذکر کیا میں نے تو یہ سوچا میں نے کہا یہ سب مواد پڑے ہیں میرے پاس تو میں نے کہا کہ یہ بھی کافی طویل ہے تو مختصر سے ٹائم میں مکمل نہیں ہوگا پھر یہ بھی چھوڑ دیئے خیال ہے پھر میں نے کہا کہ کچھ تاریخ ہی گفتگو کر لیتا ہوں وہ بھی ایک رسالہ ایک کتاب چاہ میں نے لکھا ہے مکمل ہے دے دیا ان کو چھاپنے کے لیے وہ میرے سامنے ہے اس کا مسعودہ کا کچھ حصہ وہ ہے نشعت علم الحدیث وفن الجرح والتعدیل علم الحدیث اور فن الجرح والتعدیل کی نشعت نشو نمع کیسے ہوئی اوائل صدیوں میں یہ بھی علم الحدیث سے متعلق ایک چیز تھی اور خاص طور پر علم الجرح والتعدیل کی نشو نمع پر پھر میں نے کہا کہ یہ بھی مکمل تو اس نشست میں نہیں ہو سکتا تا اس کا تھوڑا سا حصہ بس ایسے ابتدائیہ آگے فنی بحثوں کے حصے میں داخل ہوئے بغیر صرف سادہ سا ابتدائیہ لے لوں تو پھر اس کے ساتھ میرے خیال بنا کے یہ جو روایت و فہم حدیث ہے اس کی اہمیت کے موضوع کو اس کے ساتھ ملا لوں اور روایت حدیث میں اسناد کی سند کی اہمیت کیا ہے کچھ اس کو شامل کرلوں اب الرحلہ فی طلب الحدیث وہ بھی اس کے ساتھ میں نے سوچا اگر میں نے کہا چلو وہ رہ جائے تو یہ دو تین چیزیں ملا کے ایک مختصر سا بیان اور درس اور سوق آج کے لئے ہو جائے تو شاید یہ کافی ہو پھر اللہ پاک نے جب فرصت دی تو میرے دل میں آرزو ہے آپ لوگ بھی سوچیں مشورہ کریں کچھ ایسے ایام جس میں آپ اور پنجاب بھر سے بھی دیگر علماء سات دن کر لیں سات دن کے لئے کئی جمع ہو سکیں آپ اور ان کا آپ حضرات کے مدارس میں آپ کی جگہوں پر قیام ہو سکیں تو ہر روز ایک نشست نہ کر سکتا ہوں اور وہ میں خاص کرنا چاہتا ہوں علوم الحدیث پر علم مصطلحات الحدیث اس میں علم حدیث کی علم اسمائی رجال پر علم الجرح والتعدیل پر تو اور اس طرح کی بڑی اہم ضروری جو ابحاظ کہی ہیں کیونکہ ہمارے ہاں علوم الحدیث پر اگر میں یہ بھی کہتوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بالکل توجہ نہیں دی جاتی اب تو عالم یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بہت کم توجہ دی جاتی ہے شاید یہ بھی درست نہ ہو ہم حافظ ابن حجر کا ایک رسالہ پڑھ کے تو اس کو فارق کر دیتے ہیں شرح و نخبت الفکر کچھ تھوڑا مشکا شریف کے مقدمہ میں ایک چھوڑا سا مقدمہ حصول الحدیث کا ہے کچھ وہ پڑھ لیتے ہیں کچھ شاہ عبدالعزیز مدس دہلوی کا ایسا ہم مولی سے تھوڑے تھوڑے چیز پڑھ لیتے ہیں اور اس پر کوئی توجہ سیرے سے نہیں ہے جس کی وجہ سے علم الحدیث میں ہمارے طلبہ اور پھر وہی اپنی زندگی میں آگئے علماء بن جاتے ہیں علم الحدیث میں بہت کمزور لے جاتا ہے ویسے تو علوم القرآن کے ساتھ بھی شغف اور دلچسپی اور اس کا گہرہ مطالعہ اور اس کے علوم اور فنون کا درک اور خبرہ کاملہ اور معرفت تاما نہ علوم القرآن میں ہم اس طرف دھیان ہی نہیں کرتے اور نہ علوم الحدیث میں ان دونوں کے مقابلے میں ہماری توجہ علم الفقہ پر اور ساتھ کچھ اصول الفقہ پر زیادہ رہتی ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ میرا تجزیہ سن کر اور آپ سب اتفاق کریں گے عقیدہ پر بھی کوئی محنت نہیں ہے مدارس سوائے شرع عقائد نصفی کے اور جو طلبہ ذوق شوق سے پڑھیں اور بعض اساتذہ پڑھائیں تو شرح المقاصد کے یا شرح المواقف کے عقیدہ میں کچھ نہیں پڑھا پڑھا جائے اور جو بحثیں شرح العقائد نصفیات میں ہیں یا شرح المواقف میں ہیں یا شرح المقاصد میں ہیں ان میں سے اٹھانوے فیصد بحثوں کا آج کی صدیوں کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے میں اٹھانوے فیصد کہہ رہا ہوں ایسے اسی فیصد یا ستر نوے فیصد نہیں کہا اٹھانوے انٹھانوے نینانوے فیصد جو عباس پچھلی دو تین صدیوں میں پیدا ہوئی عروم العقائد میں پچھلی دو تین صدیوں میں جو بحثیں جن بحثوں نے جنم لیا اور جو جن انہیں اپنے اثرات ڈالے علمی حلقات پر علماء پر طلباء پر اور خواس و عمام پر ان کا وجود ہی نہیں ہے ان کتابوں میں بس خال خال کہیں اتفاقیہ کسی زمن میں ایک جملہ مل جاتا ہے جو متعلق ہے دو تین صدیوں کی بحثوں کے ساتھ تو وہ اس پر اتفاق کرتے ہیں تو جو علوم العقائد ہیں اس پر بڑی کتابیں لکھی گئیں ہمارے ہاں شاملی نصاب ہی نہیں یہ بڑا عالمیہ ہے تو اس پر بھی محنت نہیں ہے طلباء کو فارغ ہو جانے کے بعد اپنی عملی زندگی میں عقائد کے باپ میں جو جو بھی اس کی تعبیر و تشریح اس کو اس کے مکتب فکر سے اس کے مدرسہ سے اس کے دار و علوم سے پڑھائی سکھائی گئی جس سے وابستہ ہوا وہ اپنی عملی زندگی میں خود متعلق کر کر کے ٹھوکریں کھاتا کھاتا سنبلتا سمجھتا تو آخر دس سال کے اس کی جو نصابی اور زندگی ہے دراسات کی اس کے اندر کچھ نہیں ملتا ہوسکتا تو پہلے زمانے میں علوم العقیدہ اصول الدین کے نام پر کتابیں لکھی گئیں الشریعہ کے نام پر بھی کتابیں علوم عقیدہ میں لکھی گئیں کتاب و شریعہ ہے امام آجوری کی شرح اعتقاد اہل سنہ شرح اعتقاد اصول اہل سنہ امام لالکائی کی اب یہ شرح اعتقاد اصول اہل سنہ بڑی جامعہ اور امہات کتب میں سے ہمارے طلباء کو ان کے ناموں کا ہی نہیں پتا جبکہ دنیا بر میں اصل عقیدہ کے لئے پڑی اور پڑھائی جانے والی کتابیں ہی یہ ہیں اور کتاب و شریعہ ہے آجوری کی کوئی نہیں پڑھتا پڑھاتا اور آپ حیران ہوں گے یہ دونوں کتابیں جو امہات کتب میں سے ہیں علف سے یہ تک آپ کا عقیدہ سو فیصد ان امہات الکتب کے بیان کردہ عقائد کی مطابقت میں سو فیصد آپ ہی کے مدارس میں ہی شامل نساب نہیں ہیں پھر اس کے بعد اصول الدین کے نام پر امام بغدادی کیوں اور کئی آئیمہ کی کتابیں آئیں ہیں پھر کتاب التوحید کے نام پر بھی جو لکھی جاتی تھی کتب عوائل وقت میں وہ پورے عقیدہ کو شامل کرتی تھی جیسے امام ماتوریدی کی کتاب التوحید اب وہ یعنی یہ عنوان تھا علوم الاقائد کا عنوان تھا التوحید اب التوحید کا مطلب یہ نہیں کہ صرف توحید کے مباعث ہیں نہیں بے ست اور رسالت بھی اسی التوحید کے تیت آتی تھی کہ اللہ نے مبوض فرمایا یہ اللہ کی شانوں میں سے رسول کو تو پھر رسالت اور رسالت سے متعلق شعول بھی اسی میں آ جاتی اور اس کے دیگر متعلقات بھی آ جاتے ہیں ادلہ کے نام پر بھی لکھی جاتی ہے جیسے امام نصفی نے لکھی ابو المعین النصفی تو علی حض القیاس یہ تو ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا امام نصفی نے جس کو ہم نے رکھ لیا ہے رسالہ نصفیہ اور اس کی شرع تفتازانی نے شرع اقائد نصفیہ لکھ دی امام تفتازانی بنیادی طور پر متقلم تھے وہ قرآن اور حدیث کے امام ہی نہیں تھے علوم القرآن اور علوم الحدیث کے میرا حق ہے میں ایسی باتیں کر لیا کرتا ہوں آپ ناراض نہ ہوں مگر جو کہتا ہوں میں ہمیشہ عدل کی بات کرتا ہوں کہ تمہارا تو مدار ان پر ہے تو آپ نے کیا فرما دیا وہ بنیادی طور پر متقلم تھے یہ تقسیم ہے علم میں یہ علم کے باب میں تقسیم ہے فقہ میں بھی تقسیم ہے فقہ میں اس کے جب اصول ہیں تو کچھ اصولیین کہلاتے ہیں فقہا اور کچھ متقلمین کہلاتے ہیں اور اصول فقہ کی کتابیں تقسیم ہو جاتی ہیں دو تین حصوں میں جو بنیادی طور پر قرآن اور حدیث کے علوم میں متبہر اور متفنن نہیں ہوتے اور اس میں بڑے بہت بڑے امام اور ان کا امامت کا درجہ نہیں ہوتا وہ جب بیسے کرتے ہیں تو وہ ساری بیسیں پھر علم الکلام کے ساتھ کرتے ہیں منطقی انداز کے ساتھ کرتے ہیں اور فلسفی انداز کے ساتھ کرتے ہیں تو تین چیزوں کا اجتماع ہو جاتا ہے اس میں منطق کا فلسفی کا علم الکلام کا اس سے سارا عقیدہ ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس سے اصول فقہ ثابت ہو رہی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جو دوسرا ایک طبقہ ہمیشہ سے رہا ہے جو اصحاب اور روایت جن کو کہتے ہیں جو اہلِ روایت ہیں تو وہ اپنا ہی عقیدہ اور اس کی شکل قرآن اور حدیث سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا پہلی تمام کتابوں کا ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے عقائد عقل سے یعنی دلیلِ عقلی سے سارے بیان کیے ہیں جس میں منطق فلسفہ اور کلام آ گیا اور وہ بھی ہیں جنہوں نے دلیلِ سمائی سے ثابت کی ہیں اور دلیلِ سمائی میں قرآن اور حدیث آ جاتا ہے اب جب یہ زمانہ آ گیا اب لوگ پوچھتے ہیں سنت جب پوچھتے ہیں تو صرف قرآن اور حدیث کی پوچھتے ہیں اب وہ منطق رہی نہیں ہے وہ منطق مردود ہو گئی یہ ہماری استخراجی منطق تھی جو ہم عیسیٰ غوجی سے شروع کرتے تھے اور صغرہ کبرہ پڑھتے ہوئے تو اس طرح پڑھتے چلے جاتے تھے ساری یہ استخراجی منطق تھی اور یونان کے فلسفہ اس کے بانی تھے یہ منطق ساری مردود ہو گئی اور اس کی جگہ سائنس نے لے لی اب یہ منطق تو دینی علمی نہیں تھا منطق کا دور و نزدیک کا بھی کوئی تعلق علوم دینیہ سے نہیں ہے اب یہ دراصل موضوع اور چھڑ گیا میں تو بات اور کرنا چاہ رہا تھا اہمیت بتانے کے لیے علم الحدیث پر توجہ دینے کی ضرورت کیا ہے تو بس یہ برسبیل تذکرہ ذہن اس طرف چلا گیا بتانا وہ بات چاہتا تھا ہم اور علوم اور فنون میں اتنا کھو گئے کہ علوم اصلیہ رخصت ہو گئے علوم اصلیہ رخصت ہو گئے اور جن میں ہم کھو گئے یہ سب علوم خادمہ ہیں علوم اقلیہ سب علوم خادمہ ہیں ہم خادموں کے پیچھے پڑ گئے مخدوم کو چھوڑ دیا جو علم کے مخدوم تھے یعنی قرآن اور سنت کا علم قرآن اور حدیث کا علم اس سے واسطہ ہی ختم ہو گیا تھا اور علم الفق یہ علم مستمبت ہے علم الفق نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے یہ قرآن اور حدیث سے مستمبت علم ہے قرآن اور حدیث سے اخذ کیا جانے والا استمبات کے طریق پر استدلال کے طریق پر استخراج کے طریق پر استحسان کے طریق پر استصحاب کے طریق پر نصوص کی تشریح کے ساتھ یہ تشریح پر مبنی علم ہے نصوص قرآن اور نصوص سنت کا نام علم الفق نہیں ہے فق کا معنی ہے سمجھ یعنی قرآن کی سمجھ اور حدیث کی سمجھ سے ترتیب پانے والا علم الفق ہے اس کا درجہ تیسرا ہے تو سب سے پہلے مقدم تو تھا عقیدہ اور تابعین کہتے ہیں تابعین ایمہ تابعین صلف سالحین کے زمانے میں کہ ہم اپنے دور میں قرآن سے بھی پہلے عقیدہ کو پڑھتے تھے قرآن سے بھی پہلے عقیدہ کو پڑھتے درست کرتے تھے چونکہ علم و لقیدہ کیا ہے درستگی ایمان کا علم درستگی ایمان اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ابرہ تھا میں نے فوری جواب اس کا دے دیا جملے سے کہ یہ بات کیسے ہوئی کہ قرآن سے بھی پہلے علم و لقیدہ پڑھتے تھے تو میں نے فوری جواب دیا اس لیے علم و لقیدہ کیا ہے درستگی ایمان کے علم کو علم و لقیدہ کہتے ہیں تو اگر ایمان درست نہیں تو قرآن کا پڑھنا کیا باتا ہے اس لیے پہلے عقیدہ درست کرتے عقیدہ درست ہوگا بندہ مومن ہوگا تو قرآن کو ہاتھ ہی لگا سکتا ہے اگر مومن نہیں ہے کافر ہے تو قرآن کو تو مس ہی نہیں کر سکتا تو ایمان کے ذریعے قرآن میں داخل ہوتا ہے تو اب وہ بھی کمزور رہ گیا پھر قرآن کے علوم بھی کمزور رہ گئے ہیں سنت اور حدیث کے علوم بھی کمزور رہ گئے اور باقی میں نے چیزیں آپ کو بتا دی کہ وہ پھر ہمارا انحصار ان چیزوں پر اور اب تو عالم یہ ہو گیا کہ وہ بھی گئیں علوم بلاغت پر بھی محنت نہیں ہے اور باقی دیگر علوم جتنی بھی آ جاتے ہیں بلاغت میں لسان میں زبان میں ان پر بھی محنت نہیں پھر فقہ میں بھی درک نہیں ہے علم الفقہ میں کہ بہت ساری کتب پڑھیں ان کا مطالعہ کروائیں پھر فقہ مقارن نہیں ہے باقی مذاہب کو بھی پڑھیں اب یہ اس میں اور وسط چاہیے سوچ کی اور وسط چاہیے جب اپنا گھاری نہیں پڑھ رہے تو دوسرے گھروں کو کیا پڑھیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں توجہ طلب اللہ کو منظور ہو تو تب ہی جا کے یہ بہت بڑا انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے اللہ پاک ہماری مدد فرمائے تو علم رخصت ہوتا جا رہا ہے بہت ہو چکا ہے رخصت بہت رخصت ہو گیا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ میں تھوڑا سا حاج اس کی اہمیت کی طرف توجہ جلاؤں پھر میں نے اس لیے سوچا بجائے فنی بحثیں اور دقیق علمی بحثیں وہ پھر اللہ پاک نے موقع دیا تو کبھی سات روزہ دروس کا ایک مسلسل کے حلقات کر لیں گے پچھلے چند سالوں میں کتاب مکمل کر رہا ہوں کافی بیشتر حصہ اس کا دو جلدیں تین جلدیں ہو گئی ہیں تو عربی میں ہی کر رہا ہوں پھر میں آج کل میں سارا کام اردو میں لکھنا کرنا چھوڑ دیا ہوا کئی چند سالوں سے جب اردو میں کرتا ہوں تو وہ پھر عربی میں بھی ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا اور انگلیش میں بھی نہیں ہو سکتا اگر عربی میں لکھتا ہوں تو اس کا ترجمہ اردو میں ہونا آسان ہے دیکھئے آپ کئی علماء ہیں جنہوں نے ترجمہ کی ہیں کتب کے جتنا کچھ عربی میں لکھتا ہوں تو اردو میں ترجمہ ہو جاتا ہے اور انگلیش میں بھی آسانی سے ہو جاتا ہے کہ عرب لوگ علماء جو امریکہ کینیڈا انگلینڈ میں پچیس تیس چالیس چالیس سال سے آباد ہیں یا پیدا ہوئے وہ عربی سے انگلیش میں کر لیتے ہیں اور عربی سے غردو میں بھی یہاں ہو جاتا ہے تو میں نے علوم الحدیث پر چار زخیم جلدوں کی کتاب کی ہے مکمل مکمل بھئی مانا کہ اس کی کچھ حصے یا کچھ اجزاء اس کے رہتے ہیں وہ کاغذوں پر پڑے ہیں جن کو ترتیب دے رہا ہوں تو یہ اردو ترجمہ کے ساتھ آٹھ جلدوں کی کتاب بن جائے اردو ترجمہ جو شامل ہوگا تو آٹھ جلدیں بن جائیں بغیر اردو ترجمہ کے صرف عربی میں زخیم جلدیں کوئی آٹھ سو نو سو صفحے کی ایک جلد ہوگی یعنی چار جلدوں سے عربی میں میری مراد ہے کوئی تین ساڑھے تین ہزار صفحات چار جلدوں کی زخیم جلدیں بڑی چھوٹی نہیں آٹھ سو نو سو صفحے کی ایک جلد وہ میں نے علوم الحدیث پر جس میں تمام ضروری اس کے انواع آ جاتے ہیں تو یہ جتنے میں نے مختلف رسائل کا ذکر کیا یہ وہ یہ وہی رسائل ہیں جس ایک موضوع پر کافی بسیط مبسوط بات میں نے لکھ دی تو وہ کافی صفحات بن گئے تو وہ اس میں تو باب ہو جائے گا مگر وہ الگ اپنی جگہ سو ڈیڑھ سو صفحے کا ایک رسالہ بھی ہے یہ میں نے جن کا ذکر کیا وہ اس کا حصہ ہے اب تھوڑا سا اس کو لے لیتے ہیں علم الحدیث کی طرف توجہ دینی چاہیے اس پر اب آپ دیکھیں کہ اپنی اپنی جگہوں پر کس طرح آپ اپنے تین اس کو بھول جائیں اگر آپ چلیں گے کہ وفاق المدارس اور تنظیم المدارس وہ نصاب میں ترمیم کریں تو پڑھائیں وہ تو پھر اجتماعی طور پر کوئی فیصلے ہوں گے تو تب نصاب بدلیں گے علال اقل کم سے کم تنظیم المدارس اور وفاق المدارس جو چاہتے ہیں وہ تو آپ پڑھ پڑھا رہے ہیں اس سے زیادہ پڑھنے سے تو کسی نے منع نہیں کیا زیادہ پڑھائیں تو اس سے تو کسی نے منع نہیں کیا تو آپ اپنے تین کچھ کتب لے لیں جو جامع المنحاج میں ہمارے ہاں ہم نے اضافی شامل کی ہیں اور کچھ اور کتب تاکہ آپ اپنے مدارس میں ان کتب کو شامل کر لیں پڑھانے ورنہ علم بڑا کمزور ہوتا چلا جائے گا علم کی بنیادیں علم الحدیث یا علم السنہ اس علم کی اہمیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ السنہ اور الحدیث اس کی اہمیت کو سمجھیں سنت اور حدیث کی اہمیت کیا ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں ایک اصولی بات کہ خجیت میں کیا لفظ بولا ہے میں نے خجیت میں اور استعلاح میں ایک لفظ بولتے ہیں احتجاج میں احتجاج میں اور حجت ہونے میں حدیث حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے برابر ان میں کوئی نہ اول ہے نہ ثانی نہ کوئی اول ہے نہ کوئی نہ کوئی پہلے نمبر پہ حجیت میں احتجاج میں حکم شریعت کے اثبات میں حجت ہونے میں اس سے حجت اخذ کرنے میں یہ جو منصب ہے اس میں قرآن اور حدیث ان میں التصویہ برابری ہے اب یہ بات اتنی اہم ہے کہ آج کل علم کی کمزوری کے باعث کیونکہ ہمارے اندر تذبذب ہے جب کمزوری ہوتی ہے تو تذبذب آ جاتا ہے اس میں وسوق اور یقین نہیں رہتا یہ بات کوئی کرتا نہیں ہے اور کرنے سے بھی گبرائے گا وہ کہے گا پتہ نہیں کوئی پکڑنا لے مجھے مجھ پر شرک کا فتوہ نہ لگ جائے گمراہی کا فتوہ نہ لگ جائے یہ گبرہت کیوں ہوتی ہے یہ علم میں درجہ وسوق اور درجہ تیقن اور درجہ تمکن نہیں ہوتا جہاں تیقن وسوق اور تمکن نہیں ہوگا وہاں شبہ شک پیدا ہوگا اور وہ تذبذب کو جنم دے گا تو بندہ جرت سے بات نہیں کرتا جرت یقین سے پیدا ہوتی ہے یقین علمی تمکن سے پیدا ہوتا ہے علمی مارفت سے پیدا ہوتا ہے میری ایک پوری کتاب ہے حجیت سننا حجیت سننا مکانت الرسالہ وحجیت سننا آٹھ سو صفے کی صرف یہی ایک کتاب چھپ رہی ہے ابھی اس میں میں نے اصول الحدیث کی یا تاریخ علم حدیث کی کوئی بیعث نہیں لی صرف حجیت سننا کو لیا ہے مکانت الرسالہ حجیت سننا ساڑھے چار سو صفے عربی میں ہیں اور ترجمے کے ساتھ یہ نو سو صفات بن جائیں گے اگر پانچ سو صفات نہ بن گئے عربی کے تو پھر وہ ہزار صفات پتہ نہیں پھر اس میں سے کچھ نکالیں گے اور یہ آٹھ نو سو نو سو صفات کی یہ کتاب یہ مقدمہ ہے جلد اول ہے مارج سنن کا اس کو میں نے مارج سنن کی جلد اول بنا دیا اس کے اندر میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں خطیب بغدادی کا نام تو آپ نے سنائے الخطیب البغدادی نے اپنی یہ کتاب میں عنوان قائم کیا ہے التصویہ تو بین الكتاب والسننہ مختصر سا آدھے صفے کی بیعث کی ہے میں نے میں نے تو اس کے اوپر کوئی صرف اسی نکتے پر پچاس ساٹھ ستر صفے عربی میں میری کتاب میں تفصیل میں انہوں نے کوئی ایک پیراغراف لکھا ہے سرخی لگائی ہے کہ کتاب اور سنت کا برابر ہونا کس چیز میں ہجیت میں اور پھر فرق کس میں ہے ہجیت میں تو برابر ہیں تو فرق کس چیز میں ہے جس کو کہتے ہیں تقدم اور تأخر کہ قرآن مقدم ہے پھر حدیث اور سنت مؤخر ہے اس کے بعد مسادر میں بھی آپ کہتے ہیں اصول الفقہ میں کہ اس کے مسادر عربہ ہیں پھر کتاب ہے سنت ہے پھر اجماع ہے اور خیاس ہے تو یہ ترتیب بناتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتاب اور سنت اور قرآن اور حدیث برابر ہیں اور میں نے وضاعت کر دی برابری ہے حجیت میں تو فرق کس چیز میں ہے فرق ہے ترتیب استدلال میں جب استدلال کریں گے اور احتجاج کریں گے تو اس کی ایک ترتیب ہوگی نا ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں قرآن کی دلیلیں دینے بیٹھ جاؤں اور مفتی صاحب جواب میں حدیث کی دلیلیں دینے بیٹھ جائیں تو وہ تو بات ختم نہیں ہوگی تو جب اخذ کریں گے تدلال کریں گے احتجاج کریں گے تو اس کی ایک ترتیب ہوگی تو ترتیب میں قرآن مقدم ہے اور سنت مؤخر ہے ترتیب میں درجہ اول کتاب کو اور درجہ ثانی سنت کو پھر درجہ ثالث اجماع کو اور پھر قیاس کو اور پھر اس کے بعد آگے مساجعہ میں چھوڑی تو یہ جو فرق ہے تقدم اور تاخر یہ ترتیب میں ہے وجیت میں برابری ہے ترتیب میں تقدم اور تاخر ہے یہاں تک بات سمجھ آئی اب اس کو اس کی اہمیت ہے اس وجہ سے قرآن مجید نے جہاں بھی اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے تو جب اللہ کی اطاعت کا جہاں حکم ہوگا اس سے مراد اطاعت قرآن کا حکم قرآن کا وجود جب حکم آئے گا اطاعت الہی کا تو وہ اشارہ ہے قرآن کے حکم کے وجود کی طرح حکم قرآنی کا وجود بس یہ اطاعت الہی کا معنی اسی طرح جب اطاعت رسول کا ذکر آئے گا تو اس کا معنی ہے سنت رسول کا وجود حدیث رسول کا وجود اب آپ قرآنی مجید کی ساری آیات دیکھیں قرآنی مجید میں یہ بات آپ نے پہلے میرے دروس میں خطابات میں شاید سنی ہوگی کہ قرآن مجید میں چالیس کے قریب آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے اس حکم میں بائیس آیتیں ایسی ہیں جن میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو اکٹھا واجب قرار دیا گیا ہے اکٹھا ذکر کیا ہے چالیس میں سے بائیس جیسے اتی اللہ واتی الرسول جیسے اتی اللہ وررسول جیسے فرمائے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اکٹھا ذکر ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول بائیس آیات کریمہ ایسی ہیں اور اٹھارہ آیتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جن میں یہ پہلی جو میں نے بائیس آیتیں بتائیں ان میں اقتران ہے وجوب یعنی وجوب اطاعت الہی اور وجوب اطاعت رسول میں اقتران ہے اکٹھا کے ذکر کیا ہے اٹھارہ آیتیں ایسی ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کے واجب ہونے کا حکم ہے ذکر ہے اطاعت رسول کا بدونے ذکر وجوب اطاعت الہی جن میں اطاعت الہی کا حکم نہیں ہے ذکر نہیں ہے صرف اطاعت رسول کا ذکر اٹھارہ آیتیں یہ میں آپ کو اہمیت حدیث کی بتا رہا ہوں علم الحدیث کی جب حدیث اور سنت کی اہمیت سمجھ میں آئے گی تو پھر اس کا علم خود و خود اس کی اہمیت نکھر کے آ جائے گی نا دل و دل بائیس آیتوں میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت کا اکٹھا ہو گئی اٹھارہ آیتوں میں صرف اطاعت رسول کا اور ان میں اللہ رب العزت کی اطاعت کا ذکر نہیں آیا چالیس آیتیں ہو گئیں پوری ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے پورے قرآن میں ایک آیت بھی جہاں فقط اللہ کی اطاعت کا مجرداً اللہ کی اطاعت کا حکم ہو اور رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ ہو اطاعت رسول کے باپ میں تجرید ہے کیا اطاعت رسول کے حکم میں اٹھارہ مقامات پر تجرید ہے اطاعت الہی کے لیے ایک مقام پر بھی تجرید نہیں اس سے آپ اہمیت کا انزازہ کرنے میں نے کہا تصویت بین القتاب والسنہ خطیب بغدادی کی جو باپ پتا ہے اب یہ جو قرآن مجید میں آیات کا یہ بیان ہے اس سے حاصل کیا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ جہاں تو اقتران ہے بائیس آیتوں میں اقتران ہے اٹھارہ آیتوں میں تجرید ہے جہاں اکٹھا کیا گیا ہے وہاں تو بیسی نہ رہی اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کو یکجا کر کے اکٹھا واجب کر دیا گیا اور جو اٹھارہ مقامات پر صرف اطاعت رسول کا حکم ہے اطاعت الہی کے ذکر کے بغیر مجردن وہ کیوں وہ اس لیے کہ اطاعت رسول میں اطاعت الہی از خود شامل ہوتی ہے جب اطاعت رسول کا حکم آ گیا اور وجوب اطاعت رسول جب ثابت ہوئی تو اس میں وجوب حکم الہی وجوب اطاعت الہی از خود حکماً شامل ہو گئی لفظاً اگر شامل نہ بھی کیا تو حکماً شامل ہو گئی چونکہ رسول تو اللہ کے مبوس کیا کیے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے رسالت تو ہوتی ہے اللہ پاک کے مبوس کرنے سے ہے تو جب رسول کی اطاعت ہے تو وہ تو اللہ کے عمر سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان و جیم وما ارسلنا من رسول الا لیتاع بی اذن اللہ تو ہم نے کوئی رسول ایک رسول بھی آج تک ایسا نہیں بھیجا مگر جس کو بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے تو گویا متع رسول کو قرار دیا کیا اس مقام پر متع رسول کو قرار دیا اور عامر عمر دینے والا اللہ ہوا تو رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت از خود شامل ہوتی ہے بدون لفظ بدون ذکر اور اگر کیونکہ رسول تو اللہ کا نائب ہے اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کا مبوس کیا ہوا کی ہستی ہے اور اگر اس کے برعکس یہ تجرید اطاعت الہی کے باب میں آ جاتی اور ایک بھی آیت میں آ جاتی فقط ایک میں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس میں رسول کا ذکر حض ہو جاتا تو اللہ رسول کے تابع تو نہیں ہے جبکہ رسول اللہ کے تابع ہے تو رسول کی اطاعت میں تو اللہ کی اطاعت اس لیے شامل ہو گئی کہ رسول کو اللہ نے بھیجا تو اللہ کو رسول نے تو نہیں بنایا رسول کو تو رسول اللہ نے بنایا ان کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت آ گئی لیکن اگر فقط اللہ کی اطاعت کا حکم آتا اور رسول کی اطاعت کا ذکر ساتھ نہ ہوتا تو اس سے یہ معنی اخذ کیا جا سکتا تھا کہ اطاعت رسول کے بغیر بھی اطاعت الہی ہو سکتی ہے اس سے یہ معنی اخذ کرنا جائز ہوتا یہ معنی اخذ کرنا جائز ہوتا کہ اطاعت رسول کے بغیر بھی اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے چونکہ وہ تو خالق ہے وہ مبوس فرمانے والا ہے وہ عمر دینے والا ہے اس کے بنائے سے ہی ہر کوئی بنا ہے اور رسول بھی اس کے بنائے سے بنا نبی بھی اس کے بنائے سے بنا ولی بھی اس کے بنائے سے بنا انسان بھی اس کے بنائے سے بنا مخلوق بھی اس کے بنائے سے بنی تو اگر رسول کی اطاعت آ گئی تو جو کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہے جیسے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان جی من یتعی الرسول جو رسول کی اطاعت کر لیتا ہے وہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی مگر اس کے برعکس نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے اس نے گویا رسول کی اطاعت کر لی یہ نہیں فرمایا اس لیے نہیں فرمایا کہ رسول تو حضرت ابراہیم بھی تھے کس رسول کی بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ بھی تھے حضرت عیسیٰ بھی تھے حضرت نو کی بات ہو رہی ہے انبیاء کس کی نبی کی بات ہو رہی ہے اللہ نے تو لاکھ سے زائد نبی بھیجے اور کئی رسول بھیجے کئی سو اور پھر اللہ جو کہ بھیجنے والا ہے تو ایسا نہیں فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اس نے رسول کی اطاعت کر لی اس سے رسول کی اطاعت کسی لمحہ کسی عمر میں کسی وقت میں کسی معاملے میں غیر واجب ہو سکتی ہے اگر یہ فرما دیا جاتا جس نے اللہ کی اطاعت کر لی وہ رسول کی اطاعت ہو گئی تو گویا بندہ اطاعت کرنے والا رسول کی اطاعت سے آزاد ہو سکتا ہے اللہ کی اطاعت کے ذریعے رسول کی اطاعت از خود ہو سکتی ہے تو اس سے معجلہ رسول کی اطاعت سے بندہ بری ہو سکتا ہے اللہ چاہتا ہے ذکر کے باپ میں مجھ سے بری ہو جاؤ میرے رسول سے بری نہ ہو اس لیے کہ مجھ سے بری ہو ہی کوئی نہیں سکتا میں اپنا ذکر کروں یا نہ کروں رسول کے ذکر میں ہی میرا ذکر ہے رسول کے ذکر میں جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو بس اللہ کی اطاعت ہو گئی چونکہ رسول نے تو کوئی حکماء وما ینتکو عن الحوا انہوو الا وحی یو قا رسول تو اپنی زبان مبارک بھی نہیں ہلاتے اللہ کی وحی کے بغیر رسول تو کوئی فیل نہیں کرتے تو رسول کے تو ہر کلام میں ہر حکم میں ہر لفظ میں ہر ارشاد میں ہر عمل میں اللہ کی ہدایت اور اس کی وحی ہے اس وجہ سے جب رسول کی اطاعت ہوئی تو وہ خود بخود اللہ کی اطاعت بن گئی لیکن اس کے برعکس معاملہ ایسا نہیں اللہ کی اطاعت ہو تو وہ خود بخود رسول کی اطاعت ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ پاک نے اٹھارہ جگہوں پر فقط اطاعت رسول کا حکم دیا اور اطاعت الہی کا ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا چونکہ حکم آ گیا ہے اطاعت الہی کا اس میں اور بائیس جگہ پر دونوں ذکر اکٹھے کیے اب جو اہمیت آپ یہ برابری آ گئی اطاعت الہی اور اطاعت رسول برابر ہو گئے تو حجیت میں قرآن مجید نے کہیں بھی یہ یاد رکھ لیں اگلی بات اب اس سے اگلا اس مقدمہ کا اگلا نکتہ بیان کر رہے ہیں یہ جو ہمارے ہاں عقیدے کا باب ہو فقہ کے اس بات احکام کا باب ہو ہمارے ہاں جو ترتیب میں تقدم اور تاخر ہے قرآن مقدم ہے اور حدیث و سنت مؤخر ہے ترتیب میں تقدم اور تاخر ہے میں نے کہا حجیت میں نہیں حجیت میں برابر ہے احتجاج میں برابر ہیں ترتیب میں تقدم اور تاخر ہے اب یہ ترتیب علمی ہے سن لیں یہ ترتیب علمی ہے میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں ترتیب احکام قرآنی نہیں ہے قرآن مجید نے کہیں بھی ایک مقام پر نہیں فرمایا کہ جب دلیل اخص کرنے لگو تو پہلے قرآن ہے اور بعد میں حدیث نہیں فرمایا پورے قرآن یہ ترتیب قرآن نے وضع نہیں کی یہ ترتیب بیان کے سبب سے خود بخود مفہوم ہو گئی اور آقا علیہ السلام نے متین فرما دی آگے تصریح فرما دی تشریح فرما دی مگر قرآن مجید کی کسی ایک نص نے نہیں فرمایا کہ اللہ کا حکم مقدم ہے اور رسول کا حکم مؤخر یہ قرآن کا فیصلہ نہیں ہے اب اللہ کی حکم سے مراد قرآن اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کا وجود اور رسول کی اطاعت سے مراد سنت کا وجود حدیث کا وجود یہ بات قرآن سے ثابت نہیں قرآن مقدم ہے اور سنت رسول مؤخر ہے میں پھر کہہ رہا ہوں قرآن سے ثابت نہیں ہے اب یہ چیزیں اس طرح ذہنوں میں ہیں بتائیے اس لیے نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم قرآن اور حدیث کے علوم پر میند کرنا چھوڑ دی اس وجہ سے اس علم میں تیقن نہیں رہا تمکن نہیں رہا اور جب یہ فقدان ہو جائے تمکن تیقن کا تو پھر تشکیق آ جاتی ہے تضبضب آ جاتا ہے بڑی بازے دین کی اصول کی بات ہوتی ہے مگر بندہ سمجھنے کہنے سے گھبراتا ہے فتموں سے ڈرتا ہے الزام سے ڈرتا ہے اور اگر تیقن ہو تو پھر وہ کوئی گھبراتا ہی نہیں ہے اس نے کس سے گھبرانا ہے تو میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تقدم قرآن اول ہے اور سنت رسول کا حکم بعد میں ہے یہ تفریق ترتیب میں یہ قرآن کا نہیں ہے البتہ جہاں بھی ذکر آیا بیان سے اخذ شدہ ہے اللہ کا ذکر پہلے آیا اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا خالق کا ذکر پہلے ہی آئے گا تو رسول کا مخلوق ہے وہ ذکر بعد میں آئے گا تو اس سے اخذ ہو جاتا ہے مگر برابری ثابت ہوتی ہے حجیت کی اب اس آیت کریمہ پہ آ جائیے اب اس انگل سے آپ نے توجہ نہیں کی ہوگی پہلے جس طرف میں متوجہ کر رہا ہوں یہی سورہ نساء کی آیت کریمہ لے لیجئے انسٹ یا ایوہ اللذین آمنوا اطیع اللہ وعطیع الرسول وعلی الامر منکم فان تنازعتم فی شیئن فردوہ الاللہ والرسول اتنے حصے میں تین امور توجہ طلب ہیں کتنے امور پہلا جو واو عاطفہ ہے عطیع اللہ وعطیع الرسول یہ واو عاطفہ اسم جلالت پر نہیں ہے یہ سیغہ عمر پر ہے یہ عطف اسم جلالت پر نہیں بلکہ عطف عمر پر ہے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو وعطیع الرسول اور رسول کی اطاعت کرو اس آیت کو ذہن میں رکھ لیں یہاں یہ اسلوب ہیں دوسرا مقام ہے اس میں فرمایا وعطیع اللہ وررسول لعلکم ترحمون یہاں عطف اسم جلالت پر ہے اللہ پر اسم اللہ پر عطف ہے تو دو طریقے سارے قرآن مجید میں یہ عطف دو ہی طریقوں سے آیا پورے قرآن مجید میں چالیس آیتیں میں نے بتائینا آپ کو اٹھارہ تو ان میں سے ہو گئی جس میں عطف کی ضرورت نہیں تھی چونکہ مجردن اطاعت رسول کا ہی ذکر آیا اطاعت الہی کا بیان نہیں آیا تو پلڑ کے بائیس آیتوں پر آگئے بائیس کی بائیس آیتیں دو قسموں میں تقسیم ہیں کہیں عطف لفظ اللہ پر اسم جلالت پر آیا ہے کہیں لطف عمر پر آیا ہے اب یہ دو قسمیں کیوں ہیں دونوں کے الگ فائدے ہیں دونوں کے الگ فائدے ہیں یہ جو عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو یہ جو حکم اس طرح آیا ہے عطف اسم جلالت پر آیا ہے اس کا فائدہ ہے کہ رسول کی اطاعت بھی اس میں اسی طرح استقلال ہے جس طرح اطاعت الہی کا استقلال ہے اطیعو کا تقرار اطاعت میں اطلاع اس کے وجوب میں اطلاع اور استقلال ان دو چیزوں کے اس بات کے لئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اس کے بعد علی الامر کی اطاعت کبھی حکم ہے مگر علی الامر کی اطاعت کے لئے سیغہ امر نہیں لگایا اس کے لئے نہیں فرمایا فرمایا اور تم میں سے جو علی الامر ہیں تو علی الامر سے سیغہ امر جو ہے اطیعو کو ہٹا کر اطاعت کی دو قسمیں اس آیت میں واضح کر دی گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی قسم ایک ہے اور علی الامر کی اطاعت کی قسم الگ ہے اللہ اور اس کے رسول ایک قسم میں ایک درجے میں اطاعت کے وجوب کے باب میں اللہ اور اس کے رسول وجوب اطاعت کے باب میں ایک درجے میں اور علی الامر وجوب اطاعت کے باب میں دوسرے درجے اور دوسری قسم میں اطیعو کا جو تقرار ہے یہ جو میں نکتہ سمجھا رہا ہوں اس کو امام اسکلانی نے بھی بیان کیا امام قسطولانی نے امام عینی نے حافظ ابن حجر اسکلانی نے کئی ائمہ نے تاکہ ایسے ذہن میں نہ آ جائے کہ ایک میں نے کوئی تجرید کر دی ہے میں نے کوئی مجرد میں ہوں یہ بات کہنے والا نہیں میں تو ائمہ سے لے کے آپ کو پہنچا رہا ہوں یہ جو اطیعو کے امر کا تقرار ہے اس نے ثابت کر دیا کہ اطاعت میں جس طرح اللہ مستقل ہے اس طرح رسول بھی مستقل ہے اللہ کی اطاعت جس طرح مطلق ہے اس طرح رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے اللہ کی اطاعت جس طرح غیر مشروط ہے اس طرح رسول کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے اور اللہ کی اطاعت میں جس طرح کسی کو حق نہیں اختلاف کا اس طرح رسول کی اطاعت میں بھی کسی کو حق نہیں دونوں کے وجوب کی نویت اور ماہیت ایک ہے یہ بات جو میں نے حجیت کے بعد میں کی تھی اب جب یہ آ گیا تو اسی کو اطلاع کر لیں قرآن اور حدیث پر جو درجہ وجوب اطاعت الہی کی نویت کا ہے اور وجوب اطاعت رسول کی نویت ہے وہی درجہ قرآن اور سنت کے مہمی تعلق کا ہے اور قرآن اور حدیث کا مہمی تعلق ہے اب علی العمر کے لئے عطیع نہیں فرمایا تو جب عطیع نہیں فرمایا خالی حرف عطف آیا تو وہ عطف پچھلے حکم کے تابع ہو گیا علی العمر کی اطاعت کرو اگر وہ اللہ اور رسول کے تابع ہو علی العمر کی اطاعت کرو تو معنی کیا ہوا اگر وہ اللہ اور رسول کے تابع ہو چونکہ اصل اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول ہیں علی العمر اگر ان کی اطاعت پہ چلیں تو باجب ہے ان کی اطاعت پہ نہ چلیں تو باجب نہیں ہے اس لیے کئی لوگ آج کے علی العمر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں ہم ان کے خلاف ادھا میں بغاوت اٹھاتے ہیں کئی لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ہم اور ہم نہیں کرتے ہم ان کے خلاف علیہ میں حق اٹھاتے ہیں چونکہ وہ ان کا عطف اللہ رسول کی اطاعت کتابے نہیں آتا وہ خارج ہے اس سے وہ اس سے خارج ہے جیسے امام حسین نے بیعت نہیں کی یزید کی خود کو تو وہ بھی اولی العمری کہتا تھا نا خود کو وہ اولی العمری کہتا تھا نا امام حسین نے مسترد کر دیا اس کا عمر یہ اس تحت مسترد کیا کہ اولی العمر کے لیے اگر لفظ الگ سے آ جاتا اتیعو تو کربلا بھی نہ ہوتا ہر کوئی پھنس جاتا اب اولی العمر جیسا بھی ہے اطاعت واجب ہو گئی اب بات کو سمجھ اولی العمر جیسا بھی ہے اس کی اطاعت واجب ہو گئی اب اطیعو کا وہاں تقرار نہ لگا کر ہمیں انتخاب کا اختیار دے دیا کہ دیکھو اللہ رسول کے تابے اور ان کا وفادار ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ اس کی پہلی قسم کو سمجھ گئے تو یہ حیثیت کتاب و سنت اور قرآن اور حدیث کی ہوگی اب دوسری قسم میں نے بتائی سورہ عمران میں واتیعو اللہ و الرسول تو یہاں استقلال اور اطلاق تھا ماہیت اطاعت میں استقلال تھا اور اتیعو اللہ و الرسول اس میں اتیعو کو کہ عمر کو نہیں لایا گیا تو اتیعو پہلا جو لگایا ماتوف اور ماتوف علی اسی ایک ہی عمر کے تحت آئے تو جب اس میں اتیعو کا تقرار نہیں آیا اور اس میں اطف آیا ہے اس میں جلالت پر تو اس کا معنی کیا ہے تو جو واو آتفہ ہے واو جو اطف ہوتا ہے اس کی پھر آگے اصول کے اندر بڑی بحثیں ہیں کہ جب اطف آتا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے آتا ہے اور ان بحثوں میں پھر اشائرہ کا نکتہ نظر ہے ماتوریدیہ کا نکتہ نظر ہے احناف کا نکتہ نظر ہے اور اصحاب آئیم مائن نحب نے الگ الگ بحثیں کی کہ یوں نے اطف کو فائدہ کیا صرف ترتیب پر ہے وہ احناف ترتیب تو ان کو نہیں مانتے آپ سمجھ گئے نا اب اصل جس کے اوپر اجماع ہے یہ بات سمجھنے والی ہے آپ ابن حشام کو دیکھیں جتنے بھی آئیم مائن نحب کی کتب کو اٹھائیں اور پڑھیں ساری کتب میں آپ کو بحث میں ملے گی دیکھتے آئیں مختلف مذاہب کوفیوں کا بسریوں کا مختلف مذاہب اور قول ملیں گے لیکن جس نکتے پر سارے مذاہب کا اجماع ہے کئی اس چیز کو مانتے ہیں کئی اس کو نہیں مانتے ہیں کئی اس کو مانتے ہیں کہ چار مذاہب ہیں اس پر اس پر چار مذاہب ہیں نحبیین کے اب میں پھر اس پر چل پڑوں پھر نحب کی شروع ہو جائے گی بھرس میں موضوع کی طرف انہینا چاہتا ہوں اتنی بات بتا دی چار مذاہب میں ایک مذہب ہے کہ واو آتفہ تشریق کے لیے آتا ہے شراکت کے لیے اس پر سارے مذاہب مجتمع ہیں اس کا انکار کوئی نہیں کرتا اس کا انکار تو اتی اللہ و الرسول تمام اہلِ نحو ایمہ کی تشریحات اور مذاہب کے مطابق جو مذہب جس پر اجماع ہے سب کا نحویین کا تمام جس کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ واو ہر صورت ترتیب کے لیے ہو یا نہ ہو تقدیم و تاخیر کے لیے ہو نہ ہو فلان چیز کے لیے ہو یا اقتران کے لیے تو ہوتا ہی ہے مگر جس پر اجماع ہے وہ یہ کہ ماتوف اور ماتوف علیہ ایک ہی حکم میں برابر کے شریک ہوں گے جمع بھی ہے لیکن میں اس جمع کے ساتھ بتا رہا ہوں جمع اشتراک اور اقتران اس پر اجماع ہے تمام مذاہب کا کہ ماتوف اور ماتوف علیہ ایک ہی حکم میں برابری کے ساتھ جمع ہوں گے اب بات کو سمجھ گئے ایک ہی حکم میں برابری کے ساتھ جمع ہوں گے اور شریک ہوں گے اب جب فرمایا واتی اللہ والرسول اتنا پتا چل گیا کہ رسول اطاعت میں اللہ کے حکم کے ساتھ برابری کے ساتھ شریک ہے اب ہمارے ذمہ یہ ثابت کرنا ہی نہ رہا کہ حدیث کی حجیت کتنی ہے کتنی نہیں سنت کی حجیت اور رسول کی حکم کی منزلت کتنی ہے کتنی نہیں کہاں ہے کہاں نہیں عبادات میں ہے یا معاملات میں بھی ہے یا امولِ اثریہ میں نہیں ہے یا آدیہ میں ہے یا غیر آدیہ میں ہے حکامِ تعبدیہ میں ہے یا حکامِ ہمیں بیس ہی نہیں ہے بھئی جس میں اللہ کا ہے اسی میں رسول کا بھی ہے اب رسول کو الگ نہیں کر سکتے کہ اس اس حکم میں حدیث واجب ہوگی اور اس اس باپ میں واجب نہیں ہوگی رسول کو نکالنا ہے اطاعت کی کسی قسم کے تو اللہ کو بھی نکال لیں تاکہ بورے ہی کافر ہو جائیں اور اگر اللہ کو نہیں نکالنا تو رسول تو لازم ہے ساتھ وہ الگ ہو ہی نہیں سکتے چونکہ واؤ آتفا اس میں جلالت پر ہے اور ایک ماتوف ماتوف دونوں ایک ہی عمر کے ساتھ آئے ہیں تو یہ جمع میں اشتراک میں اور اقتران میں جمع اور اشتراک میں ان کی شراکت ہے اطاعت میں جو اطاعت اللہ کی ہے وہ اطاعت رسول جو حیثیت وجوب میں قرآن کی ہے وہی حیثیت وجوب میں حدیث کی تو ہم اہل القرآن بھی ہوئے اہل الحدیث بھی ہوئے اہل الفقہ بھی ہوئے اہل التصوح بھی ہوئے نراز تو نہیں ہوگئے اہل الحدیث کہہ دیا کہ ہم اہل الحدیث ہوئے کوئی ایسا نہ کرے کہ یہ اتنے جملہ نکال کے تو میرا یوٹیوب پہ لگا دے ہم اہل القرآن بھی ہوئے اہل الحدیث بھی اہل السنہ بھی اہل السنہ تے والحدیث اہل الفقہ بھی اور اہلس سلوک اہل التصوح اہل المارف تو یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی تو اس کا دونوں آیتوں کی قسمیں آپ نے دیکھ لی تو اب حدیث کی حیثیت اپنے وجوب میں اور وجوب کی ماہیت میں وہی ہے جو قرآن کی ہے اب ایک تیسری آیت کا ایک ٹکڑا بتا دیتا ہوں وہ جو میں نے اٹھارہ آیتیں بتائیں کہ جس میں مجردن رسول کی اطاعت کا حکم ہے وہ سورہ ان نور لے لیں ایک ہی مثال دیتا ہوں میں نے بتا دیتا ہوں سورہ ان نور آیت نمبر چبون ہے فرمایا وَإِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُو اس میں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے اگر اس ذات کی رسول کی اطاعت کروگے تو ہدایت پا جاؤ اِن تُتِعُوهُ تَحْتَدُون تو یہاں تو ہدایت کو منحصر قرار دے دیا فقط اطاعتِ رسول پر اور اللہ کی اطاعت خود بخود اس میں شامل ہوگی اگر اطاعت کروگے وہ یہ ضمیر واحد کی ہے یا تصنیہ کی ہے واحد کی ہے تو مرجع کون ہے رسول پاک صدی اللہ علیہ وسلم اگر میرے محبوب کی اطاعت کروگے تو ہدایت پا جاؤ گے ایک تو مجردن حضور کی اطاعت کو واجب کرا دیا اور ثانیاں ہدایت کو منحصر قرار دیا اطاعتِ رسول پر یعنی ہدایت کو محصور بھی اور منحصر بھی دونوں چیزیں قرار دے دی اطاعتِ رسول پر حصر بھی ہو گیا انحصار بھی ہو گیا تو یہ میں نے ابتدائیہ ہے سمجھانے کے لیے کہ علم الحدیث کی اہمیت وہی ہے جو حدیث و سنت کی اہمیت اور حدیث و سنت کی اہمیت وہی ہے جو کتابِ الہی کی اور قرآن کی لہذا ضروری ہے کہ آپ اپنے مدارس میں اور اپنے یعنی مناہج دراسیہ میں اپنے تدریس میں کتب میں پڑھنے پڑھانے کے عمل میں حدیث علم الحدیث کا اضافہ کریں علم الحد جو سبی آپ سب کے پاس ہے اس کو شاملِ نصاب کریں ساتھ مار جو سنن کو شاملِ نصاب کریں میں نے کموں بیش پندرہ سال کے عرصے میں اور کچھ نہیں تو لگ بگ پانچ لاکھ احادیث کو کھنگالا ہے پانچ لاکھ احادیث کو جن میں سے جامعہ السنہ چالیس جلدوں کی کتاب احادیث کی مرتب کی ہے یہ کوئی پنتیس چالیس ہزار احادیث ہیں چالیس ہزار احادیث ہیں جو کموں بیش پانچ لاکھ احادیث میں سے کھنگالا ہے پہلے عیمہ بھی اتنی احادیث کھنگالتے تھے ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے ان کی محنت اصل تھی ہماری محنت نقل ہے انہوں نے سفر کر کے اطراف و اکناف عالم کے ایک ایک حدیث ایک ایک رابی سے حاصل کی تھی اور تذکیہ کے بعد تحقیق کے بعد عدالت کے حصول کے بعد اصل ان کی محنت تھی انہوں نے مرتب کر دی کتابیں وجود میں آگئی ہم نے پانچ لاکھ حدیثیں ان کی کتابوں میں سے پڑھ دی ہم نے ان کے کام پر اعتماد کر دی آئیمہ سیاستہ ہوں یا ان سے پہلے شیوخ ہوں یا بات کے آئیمہ ہوں تو ہم نے ان کے کیے ہوئے کام کو کھول کر ان میں سے پانچ لاکھ حدیث اصل محنت ان کی تھی ہم نے تو ان سے نقل کر لی ان کی خیرات سے فیض اٹھا لیا اور خوش چینی کر لی مگر بتائیے رہا ہوں کہ حدیث بہت بڑا زخیرہ ہے تو اس میں سے میں نے نکالا ہے یہ چالیس جلدوں پر مشتمل جامع سننہ جس میں سے پہلی کتاب معارج سنن آ رہی ہے اور اگر آپ اس کتاب کو لے لیں معارج سننہ کو اور صرف اسی کو سامنے رکھنے اس میں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے آثار صحابہ اور صرف صالحیم ورقوال ایمہ اتابین بھی پندرہ سال اگر اور کوئی کتاب کو ہاتھ پی نہ لگائیں اور خطبہ جمع دیں صرف اس پر تو پندرہ سال کے خطابات جمع صرف اسی ایک کتاب پہ چلیں پندرہ سال اور اتنا عالی شان مواد ہوگا آپ کا کہ آپ کے سامین کہیں گے کہ مولانا صاحب کو علامہ صاحب کو جن کو ججک جو ہمارے ساتھ ہمیں پسند نہیں کرتے اچھا نہیں جانتے یہ ان کی سباب دید ہے اللہ انہیں سلامت رکھے ان کو اگر ہمارا نام لینے میں آر فیل ججک محسوس ہو وہ ہماری کتاب ماری جو سنن پہ سفید سے کاغذ چڑھا لیں نام چھپا لیں مگر جو بیان کرنا وہ تو اللہ رسول کے فرمان ہے آیات احدیث اقوال وہ بیان کریں ان کا بھی بھلا پندرہ سال تک علم دیتے رہے اوپر کاغذ چڑھا لیں کوئی پوچھے یہ کون سی کتاب ہے نہ بتائے نام کوئی کتاب ہے چھیک ہے کیا ہو گیا اس سے ہمیں تو کوئی ناراض کی نہیں اور کوئی ملال نہیں ہم نے تو جن کی نوکری کرنی تھی کر دی بس بات پہنچ جائے آگے جن کو جنہیں محبت ہو وہ بھلے نام بھی بتاتے پھر ہر روز بتائیں جب چاہیں بتائیں آپ پہ قدغن کوئی نہیں اور جو قدغن محسوس کریں نام نہ بتانا چاہیں ان کو بھی اجازت دے رہا ہے اجازت عام ما دے رہا ہے تو بالکل تدلیس کریں تدلیس ایک اسطلاح اصول الحدیث میں اس میں شیخ کا نام چھپا دیتے اور شیخ کے شیخ سے جو ان سے روایت کر دیتے ہیں تو راوی مدلس ہوتا ہے تو مدلس ہو کے بیان کر دیں میری طرف سے اجازت ہو بھئی کوئی میری حدیث تو نہیں ہے حدیث تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا کی ہے نا تو حضور کی سنانی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بس اصل بات پہنچ جائے لوگوں تک تو میں میں ایک دن اندازہ کیا چالیس ہزار حدیث اور ہر ایک موضوع پر آیات قرآنی کا انتخاب بھی ہے پھر ہر باب حدیث کی باب اور فصل کے بعد اس پر آثار صحابہ و تابعین ہے پھر اسی فصل کے بعد اسی موضوع پر آئیمہ صلح سالحین کے اقبال بھی ہیں ہر چیز جو آپ کو مطلوب ہے وہ سلوپ کے ساتھ اتنا ہے حدیث کی کباز کتب میں کہ کچھ آیات پہلے دے امام نبوی کے ہاں ہے امام بحقی کے ہاں ہے کچھ آیات دے دیتے ہیں امام بخاری تراجم الباب میں کہیں کسی حدیث کا یا آیت کا کو حوالہ دے دیتے ہیں امام نبوی نے تو التزام کیا ہے اور اس طرح کئی آیمہ بحقی اور کئی ہوں نہیں کچھ آیات دے دیتے ہیں باقی احادیث لیکن یہ التزام نہیں کیا کہ اس کو پورا احاطہ کر لیں اس باپ میں تمام آیات کا بھی پھر احادیث کا پھر آثار صحابہ اور تابعین کا الگ فصل میں اور پھر صلف صالحین اور فقہ اور ایمہ مجتہدین اور اولیاء ان کے اقوال بھی اسی موضوع پر اسی ایک باپ میں فصل در فصل آ جائیں یہ احاطہ اس کا التزام نہیں کیا گیا کتب حدیث میں کیونکہ نادر چیز آپ کے ہاتھ ہوگی آپ ایک چیز بیان کر رہے ہیں تو آیات بھی بیان کیے جا رہے ہیں ایک ہی گتاب ہے سامنے احادیث بھی بیان کر رہے ہیں اہیمہ کے اقوال بھی بیان کر رہے ہیں اور پھر یہ صحابہ کے اثار بھی بیان ہو رہے ہیں اور یا صالحین کے تو سارا مواد یک جائے مجھے میرے اببا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی جب پڑھاتے تھے چار پائی پہ پہلا زمانہ تھا بیٹھتے تھے سرانے انہوں نے بیٹھنا دنیان میں دو تکیہ رکھ لینے کتاب رکھ نہیں پائیں تھی کی طرح میں نے بیٹھنا تو دیگر اسات بھی مجھے اسی طرح پڑھاتے تھے وہ مجھے فرماتے تھے کہ میں چہار دانگ عالم شرق سے غرب تک عرب و عجم پوری دنیا چھان چھان کے جو جمع کیا ہے مجھے فرماتے تھے بیٹھے وہ آپ کو ایک چار پائی پہ تھالی میں دے رہا ہوں یعنی وہ ساری دنیا عرب و عجم کے وہ زمانہ محدثین کا ایمہ کا شیوخ اقابر کا وہ جو جمع کیا ہے پورے اطراف و اکناف عالم سے آپ کا نصیب ہے کہ ایک چار پائی پہ بیٹھے ایک تھالی میں آپ کو مل گا اسی طرح ساری زندگی جو جمع کیا آپ کو ایک تھالی میں مارج سنن میں دے رہے ہیں آپ اس کو بیان کریں اس معمول کو اس سے آپ کا شغف پیدا ہو جائے گا حدیث کی کتب کے پڑھنے پڑھانے سے اور مساجد میں اور اپنے مدارس میں المناج سوی کے حلقات قائم کر لیں اس کے درس میں نے آپ بتایا تھا سو کے قریب قریب تو اب اربعینات بھی ہو گئی ہیں صرف حدیث کی ہر موضوع پہ اربعین ہر موضوع پہ اربعین تو حلقات علم قائم کریں کوئی موضوع اٹھائیں اقائد کا عبادات کا احکام کا معاملات کا اخلاق کا عداب کا حقوق کا واجبات کا کوئی موضوع لیں اصول میں سے فروع میں سے کوئی موضوع لیں اس پر حدیث پاک کی ایک پوری اربعین آیات قرآنی جو موضوع آج لے رہے ہیں یہ جو اصول الحدیث کے موضوع ہیں ان پر بھی اربعینات ہیں جو آج لے رہے ہیں آپ کے دیکھو نا مثلا یہ اربعین ہے القول الحصیث فی فضل الروایت وفقہ الحدیث القول الحصیث فی فضل الروایت وفقہ الحدیث تو یہ اربعین ہے اور اربعین سے مراز صرف چالیس حدیثیں نہیں ہیں میں فصلیں بنا دیتا ہوں اور بعض ایک حدیث کے تاحت فی روایت کر کے کئی روایات حدیث اور بھی جمع کر دیتا ہوں حدیث الباب ایک ہی رہتی ہے تو مواد زیادہ ہوتا ہے دوسرا ہے ال ارشاد فی آئے یہ ات تحدیث فی رحلت لطلب الحدیث ات تحدیث فی رحلت لطلب الحدیث چونکہ آج کی مجلس کے لیے یہ تین موضوعات متعلقہ تھے تو یہ میں تین اربعین سیل سینٹر سے مگوالی اس طرح اور بھی بے شمار ہے تو میں نے عرض کیا جو موضوع ضروری لیں اس پر کے لیے جائیں درس کے لیے جائیں ایک اربعین جیب میں ڈالیں زیادہ کتابیں اٹھانے کی زوت نہیں اور متعلقہ کرتے جائیں اور جا کے یہ جو علم ہے علوم اصلیہ دلائل کے ساتھ دنیا کو پیش کر اس سے لوگوں کا علمی سطح بلند ہوگی عقیدے اور مسلک کو طاقت اور پختگی تو یہ میں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا آپ کے لیے کیا آپ کے لیے تو اس میں سے کوئی عجرت یا کوئی رائلٹی بھی نہیں لیتا یعنی میں تو اس کی مالی کمائی میں سے ایک پائی بھی نہیں لیتا میری کمائی تو صرف یہ ہے کہ آقا خوش ہو جائیں اور مسکرہ پڑھیں بس میری تو اتنی کمائی ہے آپ کے لیے ہے تو آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں علماء کا حق ہے حلقات قائم کرے علم کے حدیث کے اب یہ جو علم الحدیث ہے اور اسی طرح علم الجرح والتعدین جب علم الحدیث کی اہمیت اور اس کی حقیقت سمجھ میں آگئی تو حدیث کون سی ہوتے تمییز کرنی ہوتی ہے تو وہ علم جو یہ سلیکہ سکھا دے اور یہ فہم دے دے اور یہ طریقہ اور یہ ملکہ دے دے کہ کون سی روایت قبول کریں اور کون سی نہ کریں یہ دراصل علم الجرح و تعدیل سے بیعث کرتا ہے یہ حدیث کی سنت سے بیعث کرتا ہے یہ راویوں سے بیعث کرتا ہے اب یہ پورا علم علم الحدیث اور پھر حدیث کے باب میں جرح و تعدیل کا علم اس کی بنیاد خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و راوی نے رکھ دی تھی اور قرآن مجید نے رکھ دی قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں جن سے حدیث کی اہمیت اور حدیث کی حجیت ثابت ہوتی ہے اب ان کو میں ایسے نمونے کے طور پر چند آیات آپ کو کو ٹ کی ہیں برنہ وہ قرآن مجید میں ان کی اہمیت اور ان کی حجیت آگئی پھر کونسی لے کونسی نہ لیں اس میں قرآن مجید نے فرمایا یا یوہ اللذین آمنوا ان جا اکم فاسق بنابئن فتبیلو یہ اصول وضع فرما دیا قرآن منی سور الحجورات میں اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تو پھر اس کی تحقیق کیا کرو اس کی تحقیق کیا کرو یہاں ایک نکتہ زمنم سمجھا دوں اب قرآن مجید نے علم الجرح والتعدیل کی اور علم الحدیث کی بنیاد رکھتی سایت کریمہ میں کوئی خبر لے کے آئے اور پھر وہی سے بڑی خبر کیا ہے قرآن بھی خبر ہے جو جبریل امین اللہ کی طرف سے لے کے آتے ہیں اور حدیث خبر ہے جو حضور علیہ السلام نے دی اور صحابہ اکرام نے آگے پہنچائی تو جب چھوٹی خبروں میں فَتَبَيَّنُ کا حکم ہے تَبَيِّن کا اور تثبت کا تو بڑی خبر میں تو اس سے بطریق اولا اور بدرجہ اتم ہوگا یہاں اس پر اصول جین اصول الحدیث کی کتابوں میں بعض عائمہ نے علماء نے مجتحدین نے کہیں کہیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے بیعث کی ہے بعض کئی کتب میں آئی ہے بیعث ہر ایک نے اپنے اپنے زادیہ نگاہ سے اس آیت کریمہ کو دیکھا ہے اور اس سے اصول اخذ کا محدثین کا اکابر کا ایک ادنا سا شاگرد ہوں ان کا جوڑے اٹھانے والا ہوں ادنا سا مگر اس آیت کریمہ کو میں نے ایک اور زاویہ نگاہ سے دیکھا ہے اور اس میں سے اصول حدیث اخذ کیا جب آپ اخذ کرتے ہیں ایک اصول یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فلان بڑے بزرگ نے فلان شیخ نے فلان نے یہ کہا تو ضروری نہیں کہ آپ کی بات اخذ کرتے ہوئے ان کے ساتھ مطابقت رکھے آپ ان کے مطابق بھی بات کر سکتے ہیں اور ان سے مختلف بھی بات اخذ کرتے ہیں یہ تو آپ اخذ کر رہے ہیں صرف اتنا ہونا چاہیے کہ جب اخذ کریں تو وہ اصول تفسیر یا اصول حدیث کے ذابطے کے مطابق ہونی چاہیے یعنی اصول سے خارج نہ ہو اصول سے خارج نہ ہو اب لفظ آیا ان جاء اکم فاسقن یا ایوہ اللہ ایمان والو آپ ایمان والے تو مخاطب ہو گئے اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر خبر لانے والا جو مخبر ہے وہ راوی ہو گیا ان جاء اکم آپ کے پاس لایا آپ اس سے اخذ کرنے والے سامے ہو گئے آپ سامے آپ نے سما کیا آپ آخذ اور سامے ہو گئے مستمع ہو گئے جو روایت بیان کی وہ خبر ہو گئی بیان کرنے والا راوی ہو گیا قرآن نے کہا اگر ایسا آدمی ادھر فاسق ہے فاسق عادل کی مخالفت میں آیا عادل کی مخالفت میں آیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عادل خبر لائے تو فتبینو اس کے تبین کی ضرورت نہیں ہوگی راوی اگر عادل ہوا پھر باقی شرائط الگ ہیں جو حدیث صحیح کے لیے وضع کی آئیم مانے وہ الگ ہیں صرف راوی کے حال کی ایک بات کر رہی حافظے کی بات بھی نہیں ہو رہی آئیم اگر قبول کبول لائے 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 قبول اس میں قبولیت کی صلاحیت پائے جانے کا ثبوت ملتا ہے حدیث زعیف اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر مردود نہیں ہے حکم نہیں دیا کہ اسے رد کر دو فرمایا پھر تبین کرو چھانبین کرو چھانبین کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سند میں یہ راوی فاسق ہے تو دیکھو اگر کسی اور سند میں آدل آ جائے تو قبول کر لوں اس کے طریق دیکھو اس کی سند دیکھو اس کے مطن کو دیکھو اس کے شواہد کو دیکھو مطابعات کو دیکھو اور کئی اسباب ہیں جن کے آئینگل سے تبین جن کرو تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حدیث دعیف بھی ہے تو اصلا وہ صلاحیت قبول سے محروم نہیں ہے ہر چند کے جب حدیث کی تقسیم کرتے ہیں حدیث کی اصول کی کتابوں میں تو حدیث مقبول اس لیے جب حدیث مقبول اور مردود کی اقسام آتی ہیں تو وہ اصلا میں لفظ بول رہا ہوں مقبول نہیں کہہ رہا ہوں کہ اصلا اس میں قبول کیے جانے کی صلاحیت موجود ہے اگر اصلا صلاحیت قبول ہی نہ ہوتی تو قرآن مجید کہہ دیتا اس کو رد کر دو قبول نہ کرو قرآن کا رد کرنے کا حکم نہ دینا اور قبول نہ کرو بات پر دلیل ہے کہ اس کے اندر اصلا کچھ صلاحیت ہے قبول کی پھر دیکھا جائے گا وہ کس باب میں ہے کس باب میں نہیں ہے عقائد میں ہے احکام میں ہے فضائل میں ہے پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں یہ تو ایک بات اب یہ جو آیت ہے کہ اگر ایسا آدمی جو عدل کے درجے سے گر جاتا ہے اور وہ راوی ہو تو پھر تبین ہونا چاہیے یہ قرآن مجید میں اصول حدیث کی بنیاد رکھ دی گئے علم مصطلحات الحدیث کی اسماع الرجال کی جرح تعدیل کی اس آیت کریمہ نے بنیاد رکھی اب ایک اور آیت کو دیکھیں دونوں میں فرق دیکھیں وہ سورہ النحل کی ہے اس میں فرمایا یہ میرا مساودہ انہی کتب میں سے ہے شراط میں اس میں کر رہا ہوں اس میں تو بعض اوقات آدمی ایک بار ایک چیز لکھتا ہے تو اس میں وہ چیز نہیں لکھتا جو بیان کرنے وقت اور چیزیں زہن میں آجاتے ان کے ترجمیہ بھی نہیں ہوئے بعضوں کے اشارت فرمایا سورہ النحل آیت نمبر ایک سو پانچ میں انما یفتر القذب اللذین لا یمنون بآیات اللہ و اولائق هم القاذبون فرمایا جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹ گھڑتے اب یہاں اور وہی جھوٹے اب یہاں جھوٹ کو الگ کر کے قذب کو اور راوی جو قاذب ہے قاذب کو فاسق سے جدا کیا اور ان کو کہہ دی اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے وہ جھوٹ گرتے ہیں اس کو کلیتا مردود قرار دے دیا جھوٹ اباتیل کے زمرے میں لا کر کہ ایسے قذب میں قبول کی معمولی سی صلاحیت بھی نہیں ہے یہ حدیث موضوع وہ مختلع اور مصنوع ہوتی ہے اس کو قذب کو الگ رکھا عمومی فسق سے جدا رکھا عمومی فسق میں قلیل بھی ہے کثیر بھی ہے صغیر بھی ہے صغیر بھی ہے کبیر بھی ہے عمومی فسق اس کے لیے تبین فرمایا اور جہاں القذب ہے وہاں اس کو رد کرنہم القاذبون کہہ کے رد کر دیا کہ وہ قابل اعتبار ہی نہیں میں نے یہ دعایات کریمہ اس لیے بیان کی کہ قرآن مجید نہیں اور اور بھی بہت سارے مقامات ہیں علم اصول الحدیث اس کی اساس قائم کر دی پھر شہابہ کرام آقا اسلام کے اقوال سنتے آپ کے افعال دیکھتے آپ کی تقریرات کا ملازہ فرماتے آپ کی پسند نہ پسند کو دیکھتے آپ کے سفر اور قیام کو دیکھتے آپ کی رضا مندی اور ناراضگی کو امور میں دیکھتے حالت جنگ میں دیکھتے حالت معہدات سلم میں دیکھتے نماز کیسے پڑھتے روزہ کیسے رکھ رہے زکاة کیسے دی حج کیسے کیا دیہات کیسے کیا دشمنوں سے معہدات کیسے کیے خواتین اور بچوں کے ساتھ نرمی کیسے کی مزاہ کیسے کی آرام کیسے فرمایا کھانا تناول کیسے فرمایا پیا کس طرح پانی اور دیگر امور کس طرح ادا کیے سارا کچھ ملازہ کرتے اور سنتے مشاہدہ کرتے اور من نوان آقا کی طرف سے وہ آگے نقل کر دیتے بیان کر دیتے حدیث کی روایت کر دیتے حتیٰ کہ کوئی گوشہ صحابہ کرام نے آقا کی حیات تیبہ کا ایسا نہیں چھوڑا جو آگے روایت نہ کر دیا سنن ابی داؤود میں حدیث آتی ہے حتی کہ یہود کہا کرتے تھے مسلمان صحابہ کو یہود کہتے تھے لقد اللہ مکم نبی کم کل شئی یہود کہتے تھے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر شئے کا علم تا کر دیا یہود کا بھی عقیدہ تھا صحابہ اکرام اتنا کچھ بیان کرتے یہود کہتے تھے کہ تمہارے نبی نے تمہیں ہر شئے کا علم عطا فرما دی جائے پھر آقی صحابہ اکرام پر قرآن آیات تراوت کرتے پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتے پھر حکمت کی تعلیم دیتے جہاں کوئی چیز ان کے لیے مشکل ہوتی سمجھنا اس کی وضاحت فرماتے تفسیر فرماتے اس کی تبجین فرماتے جو کچھ ارشاد فرماتے جو کچھ بیان کرتے جو کچھ عمل ملاتے جو کسی کے کام کو برقرار رکھتے یہ سارا جب آگے روایت ہوتا اس پورے زخیرے کو حدیث کا نام دے دیا ہے یہ سارا زخیرہ یہ حدیث کہلائے تو حدیث قولی بھی ہوئی حدیث عملی بھی ہوئی حدیث تقریری بھی ہوئی اور آقا علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا تھا صحابہ کرام حکم دیا اور فرمایا تھا ندر اللہ عمران سامع من شیئن فبلغ ہوں کما سامع یہ امام ترمزی نے جام ترمزی کی ابواب العلم نے صدیث کو روایت کیا تو آقا علیہ السلام کا آگے حکم ہو گیا تھا کہ جو کچھ مجھ سے سنو من نو ان جیسے سنو اسے آگے روایت کر دیا کرو جیسے سنو اسے آگے روایت کر دیا کرو تو گویا حدیث کو آگے روایت کرنا اور حدیث کے علم کو آگے پہنچانا یہ آقا علیہ السلام کا وہ حکم تھا جو آپ نے صحابہ کرام کو دیا اور پھر ان کی وساطت سے امت کو ہر زمانے کے لیے دیا اب یہاں پر ایک حدیث میں کوٹ کرتا ہوں جو متفق علیہ ہے اور میں نے یہ جو میری کتاب میں نے کوٹ کی بین القول الحثیث فی فضل روایت وفق الحدیث اس میں اس کو یہ حدیث نمبر ایک ہے پہلی متفق علیہ حدیث ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی نے راوی ہے جب حق علیہ صلی اللہ علیہ حجت الودا فرمایا تو حج کے اگلے دن جو قربانی کا دن تھا یوم نحر یہ صحیح بخاری میں کتاب الحج میں بھی ہے کتاب العلم میں بھی ہے اور اس طرح صحیح مسلم میں بھی مختلف کتب میں اس میں اس حدیث میں دو تین چیزیں آئیں گی جو میں شرعہ میں بیان کروں تو یوم النحر عید کے دن عید الادحا کے دن آپ نے خطاب کیا منا صحابہ اکرام سے فرمایا آقا نے صحابہ اکرام سے پوچھا اب آپ کو معلوم ہے لاک سے زائد سوہ لاک کے قریب کموں بیش صحابہ اکرام اور ان میں خرفہ راشدین بھی ہیں اور اقابر جمی صحابہ اکرام بھی ہیں آقا فرما رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کیا تم جانتے ہو ایو یو من حضا کہ آج کون سا دن ہے میں اس حدیث میں سے کیونکہ اب وقت ختم ہونے والا ہوگا میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں تھی وہ چھوڑ کے تو میں کنکلور کرنے کی طرف لاؤں گا اس میں سے کچھ چیزیں چونکہ بہت امور ایسے بیان کر دی جو میرے ذہن میں پہلے اس مجلس کے لیے نہیں تھے اچانک آتے گئے تو میں بیان کرتا گیا وقت سرک ہو گئے فرمایا تم جانتے ہو کیا جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے جواب اصولی طور پر کیا بنتا ہے بول یہ کیا بنتا ہے وہ میں پہنچے ہیں قربانی دینے کے بعد آقا صلی اللہ پہلا خطبہ دے رہے ہیں اس کے بعد پھر قربانی دینی ہے جا کر تو یوم نہر قربانی یا تیار کھڑی ہیں اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہر ایک نے اس کے بعد جا کے قربانی دینی ہے منا میں کھڑے ہیں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں کہہ دیتے کہ یوم یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے یہ جواب میں اس حدیث کا اتنا حصہ پہلے پہلو پھر آپ کوئی کٹھا گفتگو کرتے فساکات آقا علیہ السلام سن کے خاموش ہو گئے حتی زنن نا انہو سی سمی بغیر اسم جب آقا علیہ السلام خاموش ہو گئے تھوڑی دیر تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں گمان ہونے لگا کہ آج شاید آقا علیہ السلام اس دن کا نام بدل کے کوئی اور دن رکھنے والے ہیں پھر خود بولے فرمایا کیا یہ یوم نہر نہیں ہے تب ہم نے عرض کہ یا رسول اللہ جی ہاں پھر فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے حج کر کے آئے ہیں تو ابھی مناہ میں کھڑے ہیں کون سا مہینہ ہے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ کی خموشی سے ہم یہ سمجھے کہ کہیں آج اس کا نام بھی بدلنے والے یعنی مہینے کا نام بھی گیا کوئی اور رکھ دیں گے مکہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ شہر کون سا شہر اللہ اور اس کے رسول کوئی پتا ہے کون سا شہر اب مکہ کے نام سے بھی پیچھے اٹھ گئے اس شہر جس میں کعبہ ہے مکہ ہے اور قرآنی نام ہے یہ بھی نہیں کہ تاریخ نے رکھا ہو قرآن نے نام رکھا ہوا ہے ہم چھپ کر گئے ہم نے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے حضور یہ کون سا شہر ہے خاموش ہوئے ہم نے سمجھا نام بدلنا چاہتے ہیں شہر کا بھی فرمائے کیا یہ بلد حرام نہیں ہے کعبت اللہ کا شہر نہیں اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمائے ایک یہ حصہ ہے ایک اس کا آخری حصہ ایک تو مکانت رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور قدر و منزلت صحابہ اکرام کی نگاہ میں کیا ہے اور ان کے ہاں عدب کا عالم کیا تھا تینوں چیزوں کا جواب انہیں معلوم ہے اور تینوں نام اللہ کے رکھے ہوئے ہیں تینوں نام شہر کا یعنی مہینے کا نام بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے اور قرآن کی صورت بھی ہے اس مہینے کے نام پر سورہ الحج اللہ کا رکھا ہوا نام ہے شہر بھی اللہ کے حکم کے تحت دن بھی اللہ کے حکم کے تحت کھڑے ہیں وہ اور جو شہر ہے مکہ معظمہ کا قابط اللہ کا بلد ارام وہ بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے تو تاریخ کا نام نہیں ہے اب صحابہ کرام کے دو طرز عمل ہیں یہاں وہ سمجھنے والے ایک تو جب آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اس شہر کا نام کیا ہے آج کون سا دن ہے یہ مہینہ کون سا ہے وہ جواب نہیں دیتے اتنا جواب دینے کو بھی سووے عدب سمجھتے ہیں سووے عدب سمجھتے ہیں کیوں اب یہاں تو نصح حدیث میں تو کوئی بیان نہیں ہوا کہ سووے عدب کیوں تھا آگے ایک اشارہ آتا ہے مگر وہ ایک اور عمر ہے سووے عدب کیوں سمجھتے ہیں جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام نے جواب دینا بے عدبی سمجھا اور عرض کر دیا کلنا اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آقا اس لیے سووے عدب سمجھا کہ معلوم نہیں یار کا منشا کیا ہے ہم وہی کہہ دیں جو اللہ نے بتایا ہوا ہے اور آج آقا اللہ کے بتائے ہوئے نام کو بدلنے کا خیادہ فرما چکے ہوں بے عدبی نہ ہو جائے معلوم نہیں یار کا محبوب کا منشا کیا ہے اس لیے چونکہ منشا معلوم نہیں سو بولنا ہی مناسب نہیں بے عدبی ہے حالانکہ منشا جان کر مختلف بات کریں تو بے عدبی سمجھ میں آتی ہے یہ ایک مرتبہ ہے سوہ عدب کا بے عدبی کا مگر یہ صحابہ کے عدب کا مقام تھا چونکہ منشا معلوم نہیں اس لیے یہ بولنا بھی نہیں چاہتے معلوم اس کا بھی اتنا اعترام ہے یہ عدب اب اگلی چیز دیکھئے دوسرا حجیت حدیث آپ سوچیں گے اس میں حجیت حدیث کہا سے نکلی حجیت سنت مکانت رسالت یعنی رسول کا مقام کیا رسول کا مقام اور آپ کی حدیث کی حجیت اور اس کی منزلت وہ نکتہ کہا جب عرض کر دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں اب یہ سن کر صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ اس پر آقا اسلام کا رسپونس کیا ہوگا فساقہ تھا آقا اسلام سن کر خاموش ہو گئے جب آپ کو خاموش دیکھا تو اگلے جملے صحابہ کرام کے سن نے والے آتے ہیں حتی زنن نا حتی کہ ہم یہ سوچنے لگے کیا سوچنے لگے انہو سو یسمی بغیر اس میں ہی یہ تو علم ہے کہ اس شہر کا جس میں کعبہ تولہ ہے نام مکہ اللہ نے رکھا ہے یہ کس کو معلوم نہیں تھی قرآن نے رکھا ہے نا نام مکہ علم ہے کہ قرآن نے نام رکھا ہے جب یہ علم ہے کہ قرآن نے نام رکھا ہے مکہ تو پھر یہ جان کر کہ اللہ کا رکھا ہوا نام ہے قرآن میں وارد ہوا ہوا نام ہے یہ جان کر گمان کرنا کہ شاید حضور اس کا نام بدلنا چاہتے اگر حضور بدل دیتے تو فرما دیتے کہ آج اس شہر کا نام مکہ نہیں کوئی اور یہ رکھتا ہوں یہ جتنی گفتگو ہو رہی تھی یہ قرآن کا نزول نہیں تھا یہ حدیث مصطفی تھی تو وہ گھبرا گئے کہ نام تو قرآن میں اللہ نے رکھا ہے کہیں آج حضور اللہ کے رکھے ہوئے نام کوئی نہ بدل نہیں یعنی وہ اتنا اعتقاد رکھتے تھے کہ حضور کی زبان میں جو آ گیا وہ قرآن کی طرح زبان سے جو ادا ہو گیا وہ قرآن کی طرح بھلا قرآن اللہ کی وحی جلی ہے اس نے اس کا نام مکہ رکھا حدیث مصطفی وحی خفی ہے وہ اگر نام بدل دیں تو وہ بھی جائز تھا یہ بدل بھی جائز ہے تو آقا اسلام کی شان پر اور آپ کی فرمان اور حدیث اور سنت کی حجیت اور مقام پر اتنا عقیدہ تھا صحابہ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی حضور کے اختیار میں ہے کہ نام بھی بدل دیں اس کو محرم قرار دے دیتے مانتا کہ نہیں ہر کوئی اگر فرما دیتے کہ یہ مہینہ حج کا نہیں ہے یہ محرم ہے یہ مہینہ شبال ہے آج سے یہ مہینہ رمضان ہے تو اس حج والے مہینے میں روزے شروع ہو جاتے وہ کہ حتی زنن نا انہو س یسمی بغیر ہم سمجھ سوچنے لگے شاید آج وہ نامی بدلنے جا رہے آقا نے اس لئے ہم خموچ رہے کہ سنیں کیا فرماتے ہیں کہیں کچھ نہیں ہم کہیں وہ نامی بدل دیا آقا نے یہ صحابہ کرام کا اعتقاد دیکھئے کیا عدب بار گئے رسالت کا یہ حساس تصور ہماری زندگی اور عقیدوں میں ہے ہم تو بحسیں کرتے ہیں بہتے ہیں کتنی اونچ نیچ کر جاتے ہیں کاش عدب عدب رسول ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہوتا صحابہ کرام سے سیکھا اور کاش قدر و منزلت حدیث رسول اور قدر و منزلت سنت رسول اور فرمان رسول صحابہ کرام سے شکی ہوتی کہ انہوں نے اپنا نام نہ بتانے کا سبب بھی بتا دیا کہ حضور کے سکوت پر ہمیں تو یہ خیال آنے لگا اور اگر یہ خیال لانا اگلی بات تیسرا نکتہ کیا تیسرا اگر یہ سوچنا ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام سوچتے قرآن نے نام نے نام رکھ دیا اگر یہ سوچ رہے کہ شاید حضور اللہ کا رکھا ہوا نام بدل رہے اگر یہ سوچ نہ یوں سوچ نہ ناجائز ہوتا حضرت ابو بکر سوچ عمر سوچ عثمان حضرت علی سوچ لاک صحابہ سوچ تا پتہ چلا کہ لاک صحابہ کا اجماع تھا اس جو حکم چاہیں دے دیں جو حکم چاہیں لے جو نام رکھ دیں جو نام بدل دیں جو حکم فرما دیں جو حکم مٹا دیں ان کا عقیدہ تھا اسی وجہ سے تو سوچ آتا زنن نا انہو سو یسمیہ بغیر اس میں اس وجہ سے وہ سارے سوچنے لگے ورنہ بھئی ایک صحابی سوچ دوسرا کہہ دیتا ابو بکر فرما دیتے عمر کیا سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا یہ کیا سوچ رہے ہو اللہ کا رکھا ہوا نام رسول بدل سکتا رسول بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے بولیے اللہ بڑا ہے رسول تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے محبوب ان کے نبی ان کے رسول بیجے ہوئے ہیں تو تم سوچ رہے ہو کہ شاید اللہ کا رکھا ہوا نام بدل دیں گے نہیں عمر ایسا نہیں ہو سکتا یا حضرت عثمان سوچتے تو عمر کہہ دیتے ہیں حضرت عثمان خیال کرو ایسا نہیں سوچنا گناہ ہے ایسا کام حضور نہیں کر سکتے حضرت علی سوچتے تو حضرت عبوبکر حضرت عثمان کہہ دیتے ہیں علی ایسا مت سوچو اللہ کا رکھا ہوا نام رسول بدلنے کا اختیار نہیں بھئی ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حتیٰ زننہ سارے یہ سمجھنے لگے سارے صحابہ اس کا مطلب ہے سب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور جو نام چاہیں رکھ دیں اور جو چاہیں اللہ کا رکھا ہوا تو ہٹا دیں یہ عظمت ہے صحابہ اکرام کی اور یہ ان کا عقیدہ ہے پھر جب انہوں آقا علیہ السلام نے وہی نام لے دیئے تو سمجھو سب کی جانوں میں جان آگئے کہ آقا علیہ السلام نے یہ منسوخ نہیں کیا منسوخ نہیں کیا ہر چیز کو بحال رکھا وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ چاہیں تو بحال رکھ دیں چاہیں تو منسوخ فرما دیں پھر آخر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب احکام دے دیئے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ بَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامُ ان کو حرمت یومِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدْكُمْ هَذَا سارا بیان فرما دیا آخر پہ فرمایا جس سے روایتِ حدیث اور علم الحدیث نے نام لتا فَالْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ جو شخص موجود ہے وہ غائب کو یہ میری بات میری حدیث پہنچا دے فَرُبَّ مُبَلَّقِنْ اَوْعَا مِنْ سَامِعِنْ یہ حدیث پہنچا دے اور اگلے عصے میں فقہ کا بیان فرما دیا فقہ تم میں سے جو موجود ہے وہ غیر موجود کو میری حدیث میرا فرمان پہنچا دے فرمایا کئی ایسے ہوں گے جن تک حدیث پہنچے گی اَوْعَا مِنْ سَامِعِنْ مگر وہ اس کی فقہ اور سمجھ میں سامِع یعنی راوی سے زیادہ سمجھ دار ہوں گے تو روایت پہنچانے والے کے پاس ہوگی فقہ اخذ کرنے والے اور سننے والے کے پاس ہوگی اگلے عصے میں مکانت الفقہ بیان ہو گئی اَوْعَا مِنْ سَامِعِنْ یہ جو اَوْعَا ہے زیادہ فہم اور فقہ رکھنے والے ہوں گے وہ جن تک حدیث پہنچی یہ وہ ائیمہ ہیں جنہوں نے احدیث پہنچی تو ان سے فقہ مرتب کی یہ بھی ہو گیا اب صحابہ اکرام پہ پھر پلٹ کے آتے ہیں قربان جائیں آقا علیہ السلام نے تو فرمایا فرمان تو یہ تھا پہلے تو آقا علیہ السلام ایسے امتحان لے رہے تھے چونکہ بعد میں فرمانا تھا کہ تمہاری جان مال عزت و عبرو اسی طرح مقدس ہے جیسے یہ مہینہ یہ شہر یہ دن ہیں لیکن فرمایا میری بات پہنچا دینا تو بات تو یہ تھی کہ انہ دماؤکم و امبالکم و ارادکم حرامن علیہ السلام بات تو یہ تھی لیکن قربان جائیں صحابہ اکرام پر انہوں نے صرف اتنا حصہ نہیں پہنچایا جو کچھ ان کے اوپر بیتا وہ سارے احوال بھی بیان کرتی جو ان پر بیتا اور بار گئے رسالت میں جو عدب انہوں نے انجام دیا وہ بھی بیان کر دیا اور بعد میں جا کے وہ جملہ بیان کیا جو اصل مقصود تھا یہ کیوں کیا شہابہ اکرام نے یہ بھی ایک نقطہ ہے اصل حدیث تو آگے آ رہی ہے جو آقا نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامًا كَهُرْمَتِ يَوْمِكُمْ حَاذَا فِي شَهْرِكُمْ حَاذَا فِي بَلَدِكُمْ حَاذَا فرمانِ رسول اصل حکم تو یہاں آ رہا ہے اس جملے میں تو اس سے پیچھے تو ایک واقعہ تھا اس کو کیوں بیان کیا وہ اس لیے بیان کیا کہ پیچھے جو گزرا اس میں بارگاہ رسالت کا عدب بیان ہوا تھا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں اس طرح عدب کرتے تھے وہ چونکہ یہ بیان کیا اس لیے صحابہ کرام نے ہوایت پوری کی اور پوری روایت کرنے کا معنی مطلوب اور مقصود یہ تھا کہ آگے حضور کی حدیث آ رہی ہے اس حدیث سے صحیح فیض حاصل کرنے کے لیے جس رسول کی حدیث ہے اس کی بارگاہ میں عدب بھی ایسا چاہیے جیسے ہم کرتے تھے کہ اگر نام پوچھا اس شہر مکہ کا نام کیا ہے تو چپ کر جاتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور اللہ اس کا رسول جانتا ہے یہ حج والے دن اور آج قربانی والا دن کون سا دن ہے کرتے ہیں حضور اللہ اس کا رسول جانتا ہے تو حدیث کا اصل فیض اسی کو ملے گا جو عدب بھی بارگاہ رسالت کا اس درجے کا کرے گا جس طرح کا ہم کرتے تھے یہاں پر آخری بات ختم کرنے کے لئے ایک حدیث اس میں اور آگے بیان کرتا ہوں اور وہ حدیث عدد ابو شریح کی ہے انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے جس دن مکہ فتح کیا مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام قرار دیا یعنی حرمت مکہ کی اللہ نے مقرر فرمائی اس کی حرمت لوگوں نے مقرر نہیں کی آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا پس اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص یہاں خون نہیں بات سکتا ایک لمحہ کے لئے یہ فرما کر آگے فرمایا بڑی خاص چیز فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِكِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم افیہا اے لوگوں ہم چونکہ مکہ فتح کر کے آئے اور کچھ لوگوں کا کتال بھی ہوا تھا اس ابتدائی چھوٹے سے مارکے میں آقا نے فرمایا اس مکہ کے اندر کوئی کتال نہیں کر سکتا کوئی کتال نہیں کر سکتا اس کی حرمت اللہ نے مقرر کی ہے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام نے فرمایا خود اگر کوئی شخص رسول اللہ کے آج کے دن کے کتال کی کوئی دلیل بنا کر اپنے لئے مکہ شہر میں کتال کی رخصت حاصل کرنا چاہے تو اجازت نہیں ہوگی آج میرے عمل کو دیکھ کر فتح مکہ کے وقت کا جو کتال ہے اس کو دلیل بنا کے کوئی شخص مکہ میں کتال کی رخصت اور اجازت اخذ کرنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہوگی اگر کوئی ایسا چاہے تو فرمایا فقولو اس کو منع کر دو اور کہو جو شخص کتال کرنا چاہے اور دلیل میری سنت کو فتح مکہ کے دن کو بنانا چاہے اس کو روک دینا اور کہنا خبردار یہ اجازت اللہ نے صرف رسول اللہ کو دی تھی تمہیں نہیں دی اجازت اللہ نے فقط رسول کو دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں دی اب اس حدیث پر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بات توجہ طلب ہے دو اجازتیں آگئیں ایک حرمت اور ایک اجازت فرمایا کہ مکہ شہر کو اللہ نے حرمت دی یہ تو قرآن مجید میں ہے یہ تو قرآن مجید میں قرآن مجید نے مکہ معظمہ کی حرمت کا تو سری ذکر کیا یہ تو قرآن مجید میں واضح ہے یہ آیت کریمہ ہے اور پھر فرمایا اس شہر کو فرمایا اللہ نے اس کو حرمت والا شہر بنایا اس میں کتال کو حرام کر دیا یہ آیت یہ تو قرآن مجید میں مکہ شہر کی حرمت کا بیان تو قرآن میں آ گیا اب اگلے ہی جملے میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص آج میرے کتال کے دن کو دلیل بنا کر وہ بھی یہاں کتال کرنا چاہے تو کہہ دینا خبردار اس حرمت والے شہر میں اللہ نے جو اجازت دی تھی کتال کی وہ صرف ایک لمحے کے لیے مجھے دی وہ اجازت کہاں دی اللہ نے وہ پورے قرآن میں ہے ہی نہیں وہ سارے قرآن میں کہ فتح مکہ کے موقع پر لمحے کے لیے اللہ نے حضور کو اجازت دے دی کہ آپ کتال کر سکتے ہیں وہ اجازت قرآن میں ہے ہی نہیں حرمت ہے کہ مکہ میں کتال نہیں کر سکتے مگر اجازت نہیں دی قرآن مجید نے کہ محبوب آج کے دن اتنے لمحوں کے لیے آپ کو اجازت ہے جو آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں ان اللہ قد آزنا لرسولہی بے شک اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی ساتم من نہار اس دن کی کچھ گھڑیوں کی اجازت دی وہ کہاں اجازت دی قرآن میں نہیں ہے بولیے بس میں یہ سمجھانا چاہتا قرآن میں سارا قرآن پڑھ لیں وہ جو کتال فرمایا اور آقا نے فرمایا یہ مجھے اللہ نے اجازت دی اور تم کہہ دینا او شخص کو خبردار اجازت اللہ کے رسول کو اللہ نے دی تھی تمہیں نہیں وہ اجازت جو اللہ کے رسول کو دی جس کی تصریح آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ مجھے دی وہ کہاں دی وہ قرآن میں ہے ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہوا وہ آقا علیہ السلام نے اپنی ثوابتیت کے ساتھ بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل فرمایا اور چونکہ آپ کا عمل تھا آپ نے اپنے عمل کو ازنِ الہی دی کلیئر کر دیا کہ اللہ نے اجازت دی اب آپ تو سمجھیں اپنے عمل کو اپنے فیصلے کو وہ آقا کا فیصلہ تھا وہ آقا کا فیصلہ تھا آقا نے فرمایا ان اللہ قد آزنا لے رسولی اپنے فیصلے کو ازنِ الہی دی کلیئر کیا یہاں شانِ رسالت بھی آپ کی سمجھ میں آگئی کہ حضور علیہ السلام کا اپنا فیصلہ آقا کی زبان میں وہ ازنِ الہی ہے اب آپ کو رشتہ بھی معلوم ہو گیا خدا و رسول کے درمیان اور یہ رشتہ بھی معلوم ہو گیا کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے درمیان رشتہ کیا ہے اور مکانتِ رسالت کیا ہے اور منزلتِ رسول کیا ہے کہ آپ جو فیصلہ فرما دیں وہ ازنِ الہی کہلاتا ہے اور یہ فرما کر پھر فرمایا ثم آدت حرمتُہا اليوم جب کرمالیہ کتاب فرمایا اب میرے اس عمل کے فیل کے ختم جانے کے بعد مکہ کی حرمت پہلے کی طرح پلٹ آئی یعنی حرمت مکرر اللہ نے فرمائی تھی اس کو رفع تاجدارِ کائنات نے فرمایا اور جب فارغ ہو گئے اس عمل سے دوبارہ بحال فرما دیا یہ ہے مقامِ رسالت اور یہ ہے منزلتِ سنت اللہ کی قائم کردہ حرمت کو آقا علیہ السلام نے رفع فرما دیا پھر بحال فرما دیا فرمایا اللہ نے عذن دیا رسول کو تو رسول جو کر دیں وہ عذنِ الٰہی ہے بس ایک رسول اللہ نہیں ہے باقی سب کچھ ہے ایک رسول کو اللہ نہیں سمجھنا باقی سب حضور کا ہر فرمان اللہ کا فرمان یہ حدیث اور سنت کی حجیت کے حوالے سے اور اس کی روایت کے حوالے سے اہمیت کے حوالے سے بہت سی چیزیں تھی آپ نے دیکھا بہت چٹیں لگی ہوئی تھی آپ کے لئے میں خیال بنا کے لائے تھا لیکن بس سمجھیں اس گفتگو کہ مقدمہ تک بھی ساری آج کی مجلس ختم ہو گئی اس کا مقدمہ بھی بورا نہیں ہوا بس اس کی ایک ابتدائیہ سا ہو گیا اور یہ کافی ہو گیا سمجھنے کے لیے کہ حدیث سے شغف زیادہ پیدا کرو اور علم سنت سے علم حدیث سے شغف پیدا کرو اللہ پاک اس علم برکہ موسیقی